اسلام علیکم آداب ناظرین شوم جنرل ڈوڈا سے میں ادریس فلاہی آج پھر سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں آج میں ڈی ڈی سی انتخابات کے حوالے سے پھر سے ایک بار حاضر ہوا ہوں ناظرین بتاتا چلوں آج بلاک اثر سے یا کانسچوئنسی جو اثر ہے وہاں سے ہمیں ہمارے نمائندے نے رپورٹ دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ وہاں پہ جو انسی کے کینڈیڈیٹ ہے ایرم سابا نے نومینیشن کا فارم فیل کیا ہے ساتھی ساتھ بی جے پی سے ریخہ دیوی نے جو ہے اپنا فارم فیل کیا ہے لیکن وہاں پہ ایک چیز میں بتاؤں کانگرس کے جو وہاں سے دو نومینیشن آئے ہیں کانگرس نے بندنا دیوی اور منجو دیوی کو جو ہے وہاں سے ڈی ڈی سی کانسچوئنسی سے اٹھایا ہے اب میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ کانگرس کی کیا وجہ رہی آتے ہیں اور ایک طرف سے آپ نے دیکھا کہ بی جے پی سے دو کانسچوئنسی سے ایک بند آتا ہے تو ان سب سوالات کے پورے جوابات ہم جانے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں حفیظ حکیم اثر سے حفیظ حکیم سے ہم سیدھا جانکاری لینا چاہیں گے حفیظ حکیم کیا آپ تک میری بات آواز آ رہی ہے ہاں آ رہی ہے جی حفیظ جی آپ مجھے بتائیے جو وہاں پہ ان سی کے کینڈیڈیٹ ارم سبا نے فارم پھیل کیا پہلے آپ سے میں ان کے ریپورٹ جانا چاہوں گا دیکھیں اگریز کل یہاں پر ساکھوں لوگ ان کے ساتھ تھے اور وہ کل جب وہ نومینیشن فارم برنے آئی تھی تو لوگ کافی جو سو کروش تھا اور پورے ایریا سے یہ نہیں یہ اثر میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں اثر یہ دو حصوں میں یہ کانسیچوئی بٹی ہوئی ہے بیچ میں دریائے چناب ہیں اور دریائے چناب کے پار بھی اس کی پانچ پنچائیتے ہیں اور سات پنچائیتے ہیں دریائے کے اس طرف ہیں یعنی نیشنی ہائی ہائیوے کے آس پاس ہی ہیں یہ دونوں جگہ سے مل کے کچھ لوگ آئے تھے اور بڑی طرح سے لوگ آئے تو نومینیشن فارم کے لیے تو کل انہوں نے اپنا نومینیشن فارم فیل کیا ہے جی کیا نام بتایا آپ نے جی آپ بتائیں کون ہیں نیشنل کانفرنس ہے آپ ذرا بتائیں مجھے کون نام لیجی آپ ان کا ارن سبا ہے جنہوں نے نومینیشن کا کل فارم فیل کیا ہے ان کے بارے میں آپ کچھ اضافہ کرنا چاہتے ہیں یہ جو میں آپ کو بتا دوں یہ لیکچر رہا چکی ہیں یہ ایمیسی کی ہوئی انہوں نے باٹن باٹن سے تو پشتے سال یہ کنٹکشنل بیس پر انہوں نے لیکشورت تھی یہ گورنمنٹ ہائر سکول میں تو اس سال انہوں نے کوئی جاب نہیں لی اور اس کے بعد انہوں نے نومینیشن یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہاں پر لوگوں نے کہا لوگوں سے ہماری بات ہوئی انہوں نے کہا بڑی خوشی کی بات ہے کہ اپنے قوالیفائید پیری بیٹ کو پہلی بار نیشنل کانفرنس نے ہم سے رو برو کرایا ہے تو آپ بتائیے بی جے پی سے جو کنڈیڈیٹ وہاں پہ نومینیشن فارم پھل کے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے بی جے پی کی کس طریقے سے وہاں پہ لیئر چل رہی ہے بی جے پی کی یہاں پر بھی شروعات میں کافی رہا کہ ان کا بھی یہاں بھی دو کینگ کنڈیڈیٹ جو تھے وہ فارم پھل کرنا چاہتے تھے اس میں سے ملوٹ سے ایک کنڈیڈیٹ کا ان کے پاس ایک جڑوٹا سے تھا اور بعد میں جب کافی یہ جنگرہ جو ہوا بھار تو آیا نے لگے اندر سے کافی بی جے پی میں کافی زور آدمائی ہوئی اس کے لیے تو آخر کار انہوں نے اثر سے ہی کینگیڈیٹ جو لیا ہے ریکھا دیوی کو انہوں نے بعد میں کینگیڈیٹ نامزد کیا شاہ جی بلکل تو میں یہ بھی جاننا چاہوں گا جو کانگریس نے دو لوگوں کو منڈیٹ دیا آپ کو کیا لگتا ہے اس میں کیا وجوہات رہی ہوں گی دیکھے عزیز میں بتاتا چلوں آپ کو دو ملاؤں میں مرگی حرام تو شروعات میں یہاں پر سابق جو تنچائی راج ایم ایل سی تھے شاملال بگت انہوں نے نامی نیشن جو دی وہ بندنہ دیوی کو دی انہوں نے ان کو فارم دیا تو اس کے بعد ان کے پاس ایک اور کانگریس کی بہت ہی پرانی برگر کی منجو دیوی تو اس نے اس پر اعتراض کیا اور انہوں نے لگتار ہائی کمان سے بات کی اور اس کے پاس رمن بالا میں بھی مداخلت کی عبد المجید وانی نے بھی اس نے پھر ان کی مدد کی اور پھر ڈوڑا سے انہوں نے وہاں سے کوئی لیٹر لائیا تو وہ بھی کانگریس کینیدے رہی جب پیشلے جنہوں انہوں نے فارم پھیل کیا تو دونوں کینیدے وہاں موجود تھے تو وہاں پر بھی کافی تقرار ہوئی اس کے بعد وہاں پر آر او نے ان سے یہ کہا کہ آپ ایترٹی لیٹر لائی ہے ہائی کمان سے تو تبھی جا کر میں مانوں گا کہ آپ میں سے ریل جو کینیدیٹ ہے آپ کو کیا لگتا ہے جو وہاں پہ کانگریس نے دو یعنی دو جو کانڈیڈیٹ وہاں پہ اترے ہیں کیا کانگریس کے ان رہنماؤں میں آپس میں انڈرسٹینڈگ نہیں ہے یہی لگتا ہے یہی نہیں مجھے لگتا ہے کہ پورے ہندوستان میں کانگریس ایسے ہی دکھر گئی دباؤ کا شکار ہے یہاں بھی وہ دباؤ دکھائی دیا یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ آخر کون کانڈیڈیٹ یہاں سے جیت درج کرائے گا کس کے پاس زیادہ ووٹ ہیں شاید یہ ان کی جو براؤنڈ لیول یا بوسٹ لیول ورکر ہیں ان سے بات نہیں کرتے تو میرے خیال میں سپارشو کی زور پر یہ مینی دیتے ہیں تو اسی کا یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ بعد میں جنگڑا ہوا ہے آدھی پہ کوئی بھی فارم جو ان کا ہے اگرچہ آروں نے جو منجو دے بھی ہے وہ سری لگر گئی ہے اب گلام آمد میر جوئی کے چیف ہیں یہ تردیش کانگرس کے جمہو کشمیر کے تو وہاں سے وہ ایتھائی لٹر لانے گئی ہے تو کچھ پاڑگیٹ میں دو چھرکے بنے ہوئے ہیں ایک سپورٹ کر رہا ہے بندنا دیوی اور دوسرا جو کھیمہ ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے منجو دیوی کو آپ نے دونوں میں سے کس کو مینڈیٹ ملتا ہے آچھا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ابھی ریپورٹ کیا وہاں پہ تو آپ کے حساب سے لوگوں کا رجحان کی جانے پڑھ رہا ہے لوگ بھی بہت ہی کنچوز ہیں میں بکاؤں گا ان کے ساتھ بھی لوگ ہیں بندنا دیوی بھی ایک سٹرانگ یہ ہے سٹرانگ ورکر ہیں وہ بھی میادان میں تیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تو منجو دیوی نے لگا تار اپنی اپروچ کا استعمال کیا ہے چاہے وہ رامنبالا ہو یا افضل مجید وانے ہو یا باقی کانگرس کے ورکر ہیں ان سے جباؤ بنایا ہے ایم ایل سی شاملال بگت پہ کہ انہوں نے بندنا دیوی کو کیوں دیا تو یہ ایم ایل ڈیٹ مجھے ملنا چاہیے تھا تو دیکھتے ہیں اب آگے کیا صورتحال پیدا ہوگی کس کو ملی گا تو اس سے پہلے ان کو اس وقت کو کمپین کرنے کی لیتی لیکن وہ اپنے جگڑے میں ملویس ہو رہے ہیں اپنے جگڑے میں پسے ہوئے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے جو وہاں پہ جگڑا ہوا ہے اس پارٹی کے دو لوگوں کے بیچ میں اس کی وجہ سے وہاں پہ کانسچوئنسی میں ڈیٹی سے اندخابہ پہ کچھ اثر پڑ سکتا ہے بلکل بلکل اس میں بہت بڑا اثر پڑے گا میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ کانگرس بھی ہائی کمان بھی دو کھیمے میں بڑھ گئی ہے کچھ جو سینئر کانگرس چاہے منیسٹر رہ چکے ہیں پیشتری سرکاروں میں وہ اب منجو دیوی کی سکوٹ میں ہیں اور کچھ ہے جو بننا دیوی کی سکوٹ میں ہیں تو اب دونوں یہ دو بلدوں کے لڑائی نہیں رہی یہ پارٹی میں ہی دو حصے ہو گئے ہیں جس طرح سے اپنے اپنے امیدوار کو یا اپنے اپنے ایلیڈیٹ کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں جی جی اثرات جو ہیں آگے بہت زیادہ پڑھ سکتے ہیں کانگرس کے جیت تو دور مجھے لگتا ہے پھر ایسا نہ ہو کہ ان کی زمان پھر دفت ہو جائے تو جی بہت بہت شکریہ حفیظ جی ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے تو جی ہاں ناظرین بتاتا چلو یہ تھے ہمارے اثر سے حفیظ حکیم جو ہمیں وہاں کی پوری ریپورٹ دے رہے تھے وہاں پہ کس طریقے سے جو ہے اس ڈیڈی سے انتخابات کو لیا جا رہا ہے کس طریقے سے اب آپس میں کچھ ٹکراؤ دکھنے کو مل رہا ہے یہ تھے ہمارے ساتھ حفیظ حکیم ان کے علاوہ جو ہے انہوں نے کچھ ریپورٹ بھی بھیجیں آئے ناظر دیتے ہیں ان ریپورٹوں کی طرف سب سے پہلے میں سب کا شکریہ دہ کرنا چاہوں گی جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں میری سپورٹ میں آئے اس کے بعد پارٹی کا جنہوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا شیری جناب جمال نال جی کا اس کے بعد آپ سب لوگوں کا بھی شکریہ آدھا کرتی ہوں آپ یہاں پہ آئے سپورٹ کر رہے ہیں ہمیں ہمارے ساتھ ہیں آج جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ آج یہاں پر نیشنل کانفرس کے طرف سے ایک امیدوار کا جو کارگزادی نامزد بھی پیش کیے گئے تھے تو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں نیشنل کانفرس کے یوٹ ڈسٹک پریزیڈنٹ رامبن تو ان سے ہم جاننا چاہیں کہ کیا امیدیں ہیں ان کو اس کینیڈیٹ سے اور کتنی مشکلات آئی ان کو اس کینیڈیٹ کو کھڑا 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 شکریہ آج ہم دلت کی گہرائیوں سے پارک صاحب عمر صاحب دلندر سنگرانہ صاحب اور نیشن کانفرین تنظیم کا اور ڈاکٹر چمن جی کا آج دلت کی گہرائیوں سے شکریہ آدھا کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اس قابل سمجھا کہ ہمارا کانڈیٹ جو تھا کافی جدو جاہد کے باوجود ایک قابل ترین بڑا لکھا ویل کوالیسائیڈ اور جو ایڈیوکیشن میں ریلیٹڈ بھی رہے ہیں کانڈیڈیٹ میڈم جی کو مینڈیڈیٹ دی اور بلاک لیبل میں بلاک لیبل پہ جو بھی گورلمنٹ کے کام پہلے نیشنل کانفرنس کے دور میں ہوئے ہیں اور جو بجتے ہوئے کام ہیں ہاں امید رکھتے ہیں کہ اگر ہمارا کانڈیڈیٹ جیت جاتا ہے تو وہ سپنے جو لوگوں کے ہیں وہ انشاءاللہ پورے ہو جائیں گے وہ تامور ترکی کا ہو بجلی کا ہو پانی کا ہو روڑوں کا ہو یا گریب عوام کی کوئی بھی مشکلات جو ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گوں ہیں کہ اللہ تعالیٰ تندرستی دے اور عمر صاحب خاروق صاحب کی حیاتی تندرستی میں ان کا کیا ہوا فیصلہ میڈم جی کامیاب ہوں اور ہماری بلادستر کی دوال میں جو بے رکی جو ان کے دور میں عمر صاحب کے دور میں جو کام ہوئے اس کے اب جو رہے ہوئے باقی کام جو ہیں ان کے دور کی حکومت کے وہ میڈم کے ہاتھوںوں پورا کروائیں بلادستر تو آج کی خبر میں فیلال اتنا ہی شوم جانرل ڈوڈا کو مزید دیکھتے رہیے اور دیجے اجازت اپنے میز پان چناب ویلی کے بچوں کے لیے خوش خبری اب آپ کو اپنے ہی شہر میں نیٹ 11th 12th میڈیکل نان میڈیکل کی کوچنگ ملے گی کیونکہ ارپرث کلاسز دوڈا پہلی بار لے کر آیا ہے کوٹا سے ہائیلی ایکسپیریز فیکیلیٹی ایڈمیشنز کے لیے آج ہی رابطہ قائم کریں اور اپنے بچوں کا مستقبل روشن کریں ہمارا پتہ ہے ارپرث کلاسز دوڈا چناب ویلی 91499999926